جی دوستو بات کرتے ہیں یکرین اور رشیہ کی جنگ کی عمران حان صاحب کے حکومت کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یکرین اور رشیہ کی جنگ کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہر ایک لمحے کی خبر آپ کو ٹک ٹوک یوٹیوب اور دوسرے شوز سوشل میڈیا کے اوپر مل سکتی تھی پاکستان کا مین سٹریم میڈیا بھی ہر لمحہ بلمحہ ہم کو یکرین اور رشیہ کی جنگ کے بارے میں اگاہ کر رہا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید رشیہ دو یا تین دن کے اندر یکرین کو ہرا کر اس پہ قبضہ کر لے گا مگر ایسا نہیں ہوا پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران حان صاحبی یہ کہتے تھے کہ ازبک مجاہد آ رہے ہیں وہ گریلا وار کریں گے اور ان کو فتح نصیب ہوگی مگر ان کو بھی شکست نصیب ہوئی یکرین کے بہادر صدر پریزیڈنٹ زیلینسکی اور ان کی بہادر قوم نے ڈٹ کے رشیہ کا مقابلہ کیا جس کے اندر امریکہ یورپ نے بھی اسلاح اور پیسے سے مدد کی اور رشیہ کی فوج جو دو یا تین دن کے اندر یکرین کو فتح کرنے چلی جا رہی تھی اب دیرے 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 بلکل نکر پہ لگ گئی اور ابھی حالیہ پچھلے ہفتے میں یکرین کی فوج نے بڑے تین شہر جو کہ رشیہ کے قبضے میں تھے ان کو ازاد کروا لیا اور دوستو دیرے 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 رشیہ کی فوج پیچھے ہٹتی جا رہی ہے اب وزیر دفعہ جو کہ رشیہ کا ہے اس نے یہ بیان جاری کیا کہ رشیہ اپنی فوج پیچھے اس لیے بلا رہی ہے کہ اس کو ری گروپنگ کر کے دوبارہ سے بیجا جائے آپ اور میں بہو بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی فوج ہارتی ہے تو اسی طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں اور اپنی جان چڑھواتے ہیں دوستو سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور رشیہ کبھی بھی دوبارہ واپس آنے کی جرت نہیں کرے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ رشیہ دم دباتا ہوا بھاگ جائے گا آپ کا کیا خیال ہے کامنٹس میں ضرور پتائیے گا شکریہ